اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت مزیدار قسم کی آپ کو جو ہے میں سویڈش بنانا بتا رہی ہوں جیسے کہ آپ سامنے انگریڈینٹس دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ایڈ ہوں گی یہ ایک طرح سے سیوہیوں کے کسٹرڈ ہے جو آپ لوگ انجوائی کریں گے آپ اس کو اپنی پارٹیس میں بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی جو ہے کھا سکتے ہیں اس کے اندر شوگر جو ہے وہ ہماری تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ شوگر اس کے اندر ڈالے گی اس کے علاوہ یہ ریزنز جو ہیں آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں روپہ گانیشنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ کسٹرڈ پورڈر میں نے فور تو فائف ٹیبل سپون جس کو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی جو ہے یہ رنگ برنگی سوئیاں ہیں یہ تقریباً آپ جو ہے فائف تو سکس ٹیبل سپون لے لیں اور اس میں دودھ جو ہے وہ ون لیٹر دودھ ڈالے گا یہ پین رکھ دی ہے میں نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے تھوڑا سا اس پین میں آپ آئل ڈالیں اور اس کے اندر یہ رنگ برنگی سوئیاں آپ ایڈ کر دیں گے اور اس کو آپ نے ہلکا سا بھوننا ہے جب تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے مطبع آپ کو خود نظر آئے گا ویسے تو یہ کلر فل ہے لیکن تھوڑا سی یہ لائٹ براؤن سی ہونی شروع ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دودھ ایٹ کرنا ہے بہت ڈیفرنٹ سی چیزیں میں نے اس کے اندر ویسے آپ اس کے اندر اگر فروٹس اویلیبل ہوں تو وہ بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں بنانا ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی سادہ جو ہے صرف سوائیوں کا بنا کر آپ کو بتا رہی ہوں اب یہ ایک کلو دودھ ہے جو آپ اس کے اندر ایٹ کریں گے یہ ہم نے سیوائیاں جو ہے ان کا کلر جب چینج ہوا تو اس میں یہ ایٹ کر دی اب اس کو آپ مکس کریں اور جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تو اس کے بعد آپ اس کے اندر کسٹر پورڈر ایٹ کریں گے اب کسٹر پورڈر آپ کی مرضی ہے آپ جو ان سب یوز کریں اب یہ دیکھیں میں نے شوگر اس کے اندر ایٹ کیا ہے ونیلہ فلیور کا کسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں آپ سٹرابری کبھی آتا ہے بنانا کبھی اویلیبل ہے بازار میں ڈیفرن برینڈس آویلیبل ہیں آپ کو جو سوٹ کرتا ہے جو پسند ہے آپ وہ یوز کریں یہ دیکھیں میں آپ اس کو جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں تو شوگر اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے اچھی طرح جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر کسٹر پورڈر ایٹ کریں گے ویسے حساب سے دیکھا جائے تو ایک کیجی ملک میں تقریباً فائیو تو سکس ٹیبل سپون کسٹر پورڈر ایناف ہوتا ہے اس کو تھک کرنے کے لئے اور یہ میں آپ اس کے اندر ریزن سیٹ کر رہی ہوں بہت مزیدار فلیور آتا ہے اگر آپ اس کے اندر فروٹس وغیر ایٹ کرنا چاہیں تو یہ ہلکا سا لوک وارم ہو تو تب آپ اس کے اندر ایٹ کر کے اس کو جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کریے گا بہت زیادہ جب گرم ہوگا تو سکت مت ایٹ کریے گا تو دیکھیں میں اس کو جو اسٹر کر رہی ہوں اور جب یہ تھوڑا سا تھک ہونا سٹارٹ ہو بوائلنگ پوائنٹ پہ آئے گا تھک ہونا سٹارٹ ہوگا تب آپ اس کو گانش نکال لیں تو آپ دیکھیں یہ میں باول کے اندر یہ نکال رہی ہیں آپ کے سامنے دیکھیں اس کی کنسسٹنسی اتنی تھک ہونی چاہیے اور اس کو آپ نکال لیں اس کو آپ ڈیفرنٹ اوکیزن پہ بنا کر کر سکتے ہیں یہ چھٹ پڑ بننے والا سویڈ ڈیش ہے جو آپ کے پاس سوئیاں موجود ہو ملک موجود ہو تو آپ اس کو فوراں بنا سکتی ہیں جلی جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ